سو فائنلی دوستو سنی دیول کی موسٹ آویٹڈ ساؤت مسالہ ایکشن فلم ہے جی ہے دوستو میں بتا دوں کہ مطری مووی میکر جو کی سنی دیول کے آنے والے فلم کے بینر ہے اور اس فلم کا نام ابھی انٹائٹل ہے اور ابھی تک اس کے نام کی کوئی گھونسڈا نہیں کی گئی ہے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ٹیمپوریری نام رکھا تھا ایسے ڈی فور جی ایم آپ کو یاد آیا ہوگا اس نیم سے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام میرا بھارت مہاں رکھنا چاہیے حالانکہ دوستو پشپا ٹو مووی یعنی پندر اگست کو اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس مووی جو ساؤت مسالہ ایکشن مووی انٹائٹل مووی اس کا ٹریلر جو ہے پشپا ٹو کے ساتھ آ سکتا ہے well دوستو آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری خبریں لے کر رہوں اس مووی کو لے کر اس میں نیے نیے سٹار کاش کی انٹری ہو چکی ہے چاہے نورت کی بات کرو ساؤت کی بات کرو اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ فلم کب تک آ سکتا ہے تمام اب ڈیٹ آ چکی ہے اور سلمان خان کا کیمیو بھی ہے اس کے اندر اوہ بھائی صاحب انبیلیبول بھائی صاحب یہ کوئی آنڈو پانڈو ڈیٹر ہے نہیں ہے گوپی چند ملینے نہیں بھائیہ یہ پروڈیوزر جو ہے نا کیا بولتے ہیں میتری مووی میکر بھائیہ یہ لگا لو کہ ابھی پوشپا ٹو آ رہی ہے دو ہجار کروڑ پار کر جائے گی اور آپ کو بتا دوں کہ میتری مووی میکر اگر اس فلم کو ریلیز کر دے نا ورلڈ وائیڈ سنی دیول کی اس فلم کو بھائی صاحب دو نہیں تین ہجار کروڑ پار اور گدر تو بھائی کچھ نہیں ہوگا اس کے سامنے سو دوستو بہت ساری خبر لے کر رہا ہوں میں اور اس خبر کو سنتے ہی آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی چھپری کہیں گے آنڈو پانڈو لوگ ہیں آسا ماجی تطلب کے لوگ ہیں وہ گھبرا جائیں گے بھائیہ ان کو یقین نہیں ہوگا اور پتہ کیا بولیں گے ارے یار تو فیک نیوز دے رہا ہے بھائی صاحب فیک نیوز میں نہیں دے رہا ہوں آپ کے کانوں میں نا آپ مٹی کا تیل لگا کے اس میں بطی جلالو کیونکہ آپ کے کانوں میں خوٹ جم گئی ہے گندگی جم چکی ہے کیونکہ آپ سنڈی دیوال کے خلاف سنڈی دیوال کے خلاف ہی سننا چاہ رہے ہو سنڈی دیوال کے لیے کچھ اچھے سبدوں کا پریوک کیا جائے تو آپ لوگ سے برداست نہیں ہوتا چھپری گینگ پلیز کیا ہو گیا ڈونٹ ہیٹ یا ڈونٹ ہیٹ ٹھیک ہے دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیر کے اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کرلو دوستو تو ویل دوستو آپ کو بتا دوں کہ سنڈی دیوال کی یہ جو نئی مووی ہے اس کا بجٹ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ کم سے کم بھی اس مووی کا بجٹ سو کروڑ ہے یہی دیکھو یار یہ فلم جو تھا میں نے بار بار بتا رہا ہوں ابھی بھی بتا رہا ہوں کچھ نئے یوزر بھی ہوں گیا آپ سبھی لوگ یہ فلم پہلے رویت تیجہ کو آفر کی گئی تھی لیکن رویت تیجہ کا جو فیز تھا وہ بجٹ سے باہر نکل رہا تھا جو میتری مووی نے بتایا تھا اور کیونکہ ان کو اتنا فیز دیا جا رہا ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے لائق بولے تو یار وہ فلم OTT پہ ریکووری نہیں کر پائے گی اور سٹلائٹ پہ بھی ریکووری نہیں کر پائے گی اب ایک بار بتاؤ نا 55-60 کروڑ کی مووی گدر ٹو لگ بگ 525 کروڑ کا نیٹ کلیکشنز کر گئی اس سے بھی اوپر تو بھائی ایک بار بتاؤ پروڈیوزر بیوکوف ہے کیا کہ وہ رویت تیجہ کو رکھے گا سو کروڑ بھی خرج کرے گا اور بھائیہ سو کروڑی کمائے گا تو ایسے میں پروڈیوزر لوگ سب سے پہلے سننے میں تو ہی آ رہا تھا کہ وہ سلمان خان کے پاس گیا سلمان خان نے افکورس انہوں نے منع کر دیا اور اپروچ کیا سنڈی دیول کو اور یہ ایڈوائز کیا میتری مووی میکر کو کہ بھائیہ سنڈی دیول کے پاس جاؤ وہ اس پروجیکٹ کو کر لیں گے کیونکہ ان کے پاس اس کیاڈول نہیں تھا ٹائم بھی نہیں تھا تو بھائیہ بھائی سلمان خان بھی اندر سے بندہ بہت سوفٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھائی سنڈی دیول کے پاس یہ پروجیکٹ گیا اور آپ کو بتاؤں گی گوپی چند ملینے جو اس فلم کے ڈیریکٹر وہ لکھ جگے پروپوزل اور سنڈی دیول افکورس یار جیسے کہ ہر بار وہ کہتے کہ یار میں نا کوئی بھی فلم کو اچھی سٹوری ہوتی اچھا کونٹینٹ ہوتا تو میں اس کو سائن کر لیتا ہوں میں پیسو کے پیچھے نہیں بھاگتا ہوں تو سنڈی دیول افکورس پیسو کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے ان کو کونٹینٹ اچھا لگا ان کو ٹیم اچھی لگی اور بڑے بڑے ٹیم تھے یار مطلب آپ یہ سمجھ دو لو کہ جووان کی جو ٹیم تھی نا اس سے بھی بڑے بڑے ٹیم اس فلم کے اندر ہے گوپی چند ملینینی میتری مووی آپ خوش سوچو نیار پشپا ٹو کو جو بنا رہا ہے وہ آنڈو پانڈو فلم تو نہیں بنائے گا نا سنڈی دیول کی اور ابھی تک اس کا نام ریلیز نہیں ہوا تو نام بھی ریلیز جلدی ہی ہوگا دوستو پھر کیا تھا روی تیجا جو ہے بیسیکلی کریک مووی ان کی ریسنٹلی آئی تھی تو وہ اچھا خاصا گئی اس سے پہلے دوستو کچھ اور مووی ہے ایگل آئی جو کی اتنا باکس آفیس پہ اتنا کلیکشنز نہیں کر پائی کچھ فلم میں فلاپ بھی ہوئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے دیکھو فلم جو سنڈی دیول کے پاس آگئی سنڈی دیول نے کونٹریکٹ سائن کر لیا اب سب سے بڑا کوششن ہے کہ اس فلم کا ٹائٹل کب اناؤنس ہوگا یہ فلم ریلیز کب ہوگی اور دوستو اس فلم کی کاسٹ میں کیا کیا چیزیں چینجز ہوئی ہیں سو دوستو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی بجٹ سو کروڑ کا ہے سنڈی دیول اس کے سیٹیلائٹ ڈیزل رائٹ میوزیگ رائٹ اوڈڈی رائٹ سے بھائی سب پانس او نہیں ہجاز کروڑ بھی پار کروا سکتے ہیں بٹ اٹ ڈیپینڈز کی بینر اور ٹول ٹیکنیک اور سٹوری کیا ہے دیکھو یاری فلم کو جی سٹوری ہے میں نے بتایا تھا کہ بھیلیز کی کہانی جہاں پہ پولیس آفیسر والے کی انٹری ہوتی ہے اور وہاں پر کچھ دلیت لوگ ہوتے ہیں جو نیای کر رہے ہوتے ہیں آم آدمی کے ساتھ ہیں جو سیڈول کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو نیچلی اسطر کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان پر جرم کرتے ہیں اور اسی جرم کا خاتمہ کرنے کے لیے سنڈی دیول کی انٹری ہوتی ہے اور وہ سنڈی دیول مسیحہ کے روپ میں آتا ہے اور گاؤں والوں کو بچاتا ہے پوری فلم میں ایکشن ہی ایکشن ہے ساؤتھ ہے ٹریڈیشنز کو بھی پرموٹ کی ہے شوٹنگ لوگیشن میں نے بتایا تھا مومبائی اور ہیدر آباد میں سب سے زیادہ ہے ہیدر آباد میں اور نوست 80% زیادہ شوٹنگ ہے کیونکہ سارا آپ کو بتا دوں کہ اس کا مہورت بھی سٹارٹ ہو چکا تھا روی تیجا کو لے کر اور کچھ اور بھی اس میں ایکٹریز بھی تھی ساؤتھ کی لیکن یار میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فلم جو ہے وہیں رک گئی تھی روی تیجا کو سٹاپ کر دیا گیا تھا اب کیونکہ دوستو نوارت کے ایکٹر ہے تو نوارت کی سٹار کاس کو بھی رکھا جائے گا ساؤت کی بھی رکھا جائے گا تو اس میں سب سے پہلا کیمیو ہے سلمان خان بھائی جان کا بطلب سلمان خان کا کیمیو سفر مووی میں ہے اور اس مووی میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ کئی نہ کئی فلم کو ہائپ چاہیے اس کے علاوہ روی تیجا نے بھلے اس پروجیٹ کو فل فلیج نہیں کیا بات روی تیجا افکورس اس فلم کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیمیو ہے سنڈی دیوال ہے مین لیڈ کی بھومکہ میں اور دوستو اس کے اپوزٹ میں کون ہوگا سنڈی دیوال کے مین فیمل ایکٹرس کے اپوزٹ میں کون ہوگا تو آپ کو بتا دوں یہ ترشا کرشنان ہے ترشا کرشنان جو کی لیو فلم میں ویجے تھالاپتی ویجے کے ساتھ تھی ابھی پونین سیلون مووی آئی تھی اس میں بھی ترشا کرشنان کا رول تھا ترشا کرشنان کوئی آنڈو پانڈو ایکٹر نہیں ہے ان کا پیٹر نیم ترشا ہے اور افکورس اسی جو گوڈ ایکٹر اور ان کی ہائپ ان کی مارکٹ ویلیو بہت زیادہ ہے اور ساؤت میں لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے نام سہی دوستو دیجنل اور تیٹریکل رائٹ بھگ جاتے ہیں تو کہیں نہیں دوستو تو اگر سندی دول کے اپوزٹ میں وہ ایکٹریس ہوتی ہے تو اس فلم کو بہت زیادہ ہائپ ملے گی اور افکورس کلیکشنز بھی بڑے پھاڑو آنے والے ہیں اس کے ساتھ اس کا جو ٹیزر ٹریلر ہے میں نے بتایا تھا کہ اس کا ٹریلر جو ہے وہ پشپا ٹو مووی جو ہے آنے والی ہے تھیٹر میں پرنٹ ہو کر آئے گا اٹھائچ ہو کر اور افکورس پشپا ٹو افکورس وی آر ویٹنگ وی سپورٹ اس فلم کی شوٹنگ ابھی بھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے سندی پا جی ابھی لہو نینٹی فورٹی سیون کی شوٹنگ میں بیجی ہے رامین مووی کی شوٹنگ میں بیجی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جون جولائی کے بعد ان کے پاس ٹائم مل پائے گا کیونکہ سفر اور باپ کام ہو چکا ہے سوریا کے ابھی کچھ کام چل رہا دوستو کہیں نہ کہیں اس سال تو دوستو اس فلم میں آنے کی امید کم لگ رہی ہے کیونکہ اس سال ٹریلر آ جائے وہی بڑی بات ہوگی تو ہاں لیکن ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال کچھ اناؤنسمنٹ کچھ پوسٹرز اور کیریکٹر پوسٹر جرور آ سکتے ہیں کاسٹنگ کو لے کر اور اس کے کاسٹ میں جو بدلاؤ کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر اپڈیٹ آ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اپڈیٹ تو یہ بھی آ رہی ہے کہ مطری موویز فلم کی ہائپ بنانے کے لیے اللو ارجن کا بھی کیمیو رکھنے کی امید کر رہے ہیں اگر دوستو اللو ارجن کا کیمی ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں بھائی صاحب جتنے بھی چھپری گینگ ہے نا جتنے بھی بھائی صاحب بولیوڈ کے سو کولڈ سٹار ہے بھائی صاحب میں صد بتا رہو بھائی اگر یہ فلم ریلیز ہو گئی بھائی جوان پتھان ٹین ٹو جوان کے دوسرا پارٹ تیسرا پارٹ اس سارے فلم میں ایک طرف سنی دیول کی انٹائٹل مووی جو کہ ابھی نام بھی گھوشنا نہیں ہوا ہے دوستو وہ بھی جلد ہی آئے گا ابھی تک پیچھن ملینینی کے دوارا کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئیے بٹ اگر وہ اس کا نام کوئی خطرناک ہی ہوگا دوستو خطرناک نام ہوگا تو ابھی آپ خود سوچے ہیار کہ بھائی اتنے بڑے ٹیم ہیں ڈیریکٹر اتنا بڑا ہے پروڈیوزر اتنا بڑا ہے ٹول ٹیکنیشنز اتنا بڑے ہیں تو اس فلم کا کلیشنز کتنا ہیوز ہوگا یہ فلم دوستو ملٹیپل سکرینز پہ اوورسیز میں ورلڈ وائلڈ ریلیز ہوگی اور افکورس یار بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ گھدر بھی بہت چھوٹی ہو جائے گی اس کے سامنے آپ خود سوچو بھائی تو کئی نگے دوستو امید کی جاری ہے کہ دو ہجار تین ہجار کروڑ بھی کما سکتی ہے اگر اس فلم کو اچھا خاصا سکرینز اور اس کی ہائی بن جائے اس کا پروشن سننی پا جی دونوں میں کرے تو کئی نگے دوستو بہت اچھے چانس بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس فلم کا جو فلم کے ریلیز جیٹ کا ہو آئی گی دیکھو یار دو ہجار پچیس میں اس فلم کے ریلیز جیٹ کی مانگ کی جاری ہے کہ کم سے کم ابھی فلم فروری اور مارچ کے اراؤنڈ ہی دو ہجار پچیس میں آ سکتی ہے اس سال تو بھی ہے لاہور نینٹی فورٹی سیون بھی نہیں آئی گی وہ شوٹنگ میں بھی جی ہے اس سال باپ اور سفر باپ اگر میٹر ریزول ہو جاتا ہے تو آئی گی اور ورنہ سفر آنے کے پورے چانس ہیں اور رامین بھی اس سال نہیں آئی گی تو ایس ڈی فور جی ہم دوستو کہیں نہ کہیں سنی دیول کی اس سال تو یار ایک موی آنی چاہیے یار افکورس یار کیونکہ سنی دیول کی موی اس سال نہیں آئی گی تو یار تھوڑا سا فین سے لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور ہم نہیں چاہتے ہیں تو دوستو کاسٹنگ میں اتنا بڑا بدلاؤ ہو گیا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اگر اس سارے سٹار کاسٹ جو میں نے نام لیے ہیں اگر اس فلم میں ہوں گے یہ فلم میں پھاڑ کر دے گی تو اہل دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ ایس ڈی فور جی ہم کو لے کر اور افکورس اس کی جیسے ہی ٹیزر اور افیشل اناؤنسمنٹ اور کیریکٹر پوشٹر آتا ہے میں ترنت آپ کی سامنے شیئر کروں گا دوستو کیا لگتا ہے دوستو کیا واقعی میں اگر جو سٹار کاسٹ ہے یہ جو سلمان ہو گیا روید تیجا علو اور جو میں کیمیو ہوتا ہے تو یہ فلم میں کتنا کروڑا کلیکشنز کرے گی اور یہ جو فلم ہے دوستو گوپی چند ملینینی اور سننی دیوال کی کولیبوریشنز میں فرس ٹائم ماس مسالہ ایکشن مووی کیا لگتا ہے دوستو اس بار سننی پا جی پھارک رکھ دیں گے باکس آپ اس کو کیا لگتا ہے دوستو کمنٹ کر کے بتاؤ اور دوستو اور کس کس کا کیمیو ہونا چاہیے ہو بھی بتاؤ ہاں یار ایک اپڈیٹ تو میں دینا ہی بھول گیا سوری دیماغ سے نکل گیا بھائی ایک چیور بتا دوں کہ میرے پاس دو اس کے نام آئے دو نام بڑے نام آئے ویلنز کو لے کر اور دیکھو ایم نوٹ شور بٹ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دو ویلن ہے یہ دو ویلن پھار کر دیں گے پوری مووی کے اندر دیکھیں دیں گجنی مووی کے اندر جو ویلن تھا نا بندہ وہ بڑی بڑی موچھے والا وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر گجنی مووی آمیر خان کے ساتھ جو آئی تھی وہ اس کے اندر میں ویلن ہو سکتا ہے اس مووی کے اندر دوستو اور ایک اور ویلن بتا دوں آپ کو جی ہاں ایک اور ویلن کی بات کرو تو بھائیہ پرتوی راہ سکومارا جو کی ینگ ایکٹر ہے اور ان کی بھی ہائپ بہت چل رہی ہے ساؤت کو لے کر وہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ دو نام بہت بڑے بڑے ہیں دوستو جو کی اس کو جوئن کر سکتے ہیں اسے ویلن کے روپ میں اور اگر یہ ویلن ہوتے ہیں دوستو تو بھائی سب میں سج بتا رہا ہوں یہ فلم پھار کر رہے گی اور مجھے لگتا ہے کہ پھر بھائیہ ایسر کے جوان ٹین بنا دے تو بھی بھائی یہ فلم فلوپ ہو جائے گی تو دوستو کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے کہ یہ جو موووی ہے سنی دیوال کی بلوک بسٹر ہوگی کمنٹ کر کے بتاؤ جیہن جیوارت ہندوستان جندباد اور دوستو ہیٹر لوگ جو ٹرول کر رہے ہیں ان کے لئے کیا بولنا چاہوگے وہ بھی کمنٹ کر کے بتاؤ تھانکیوی ویری مچ جتا ہے پیار دینے کے لیے ایک ایک بندہ 20 بار کمنٹ کرے گا love you all take care ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں bye